ایل بی ایٹیچر ایل بی ایٹیچر مطلب میں ایٹیچر بنوں گا اور اس کا ویل بی کا جو ہم استعمال کرتے ہیں پھر they will be going to کراچی وہ کراچی جا رہے ہوں گے اب ایک میں تو بی فیوچر استعمال ہو رہا ہے اور دوسرے میں جو ہے فیوچر کنڈینیوز استعمال ہو رہا ہے تو یہ جو ایڈینٹیفیکیشنز ہوتی نا ان چیزوں کو جو نا سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے صحیحے تیسرا جو will be کا جو استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پیسی وائس میں کیونکہ بچے کبھی کبھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس ایم آ کے ساتھ ہم آئی ایم جی لگاتے کبھی ہم تھرڈ فارم لگاتے کبھی یہ ہوتا ہے کہ آئی ایم سٹوڈنٹ کبھی ہوتا ہے کہ آئی ایم سٹڈنٹ کبھی ہوتا ہے آئی ایم سٹوڈنٹ اب ان میں کیا فرق ہے ایسے بھی استعمال کرتے ہیں ایسے بھی کرتے ہیں سب سے پہلے بچوں کو سمجھانے سے پہلے کوئی بھی ٹاپک ہے تو وہ آپ لکھ لیں اس کو اس طرح سے استعمال کر دیں اگر اسے کریں گے تو یہ کیٹیکری ہے اگر اسے کریں گے تو یہ کیٹیکری اس کو کہلاتی ہے صحیح ہے کیونکہ بچے کبھی کبھی ریڈنگ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ریڈنگ میں جو ہمارا جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس میں سبجیکٹیو رائٹنگ بھی ہوتی ہے اور آپجیکٹیو رائٹنگ بھی ہوتی ہے صحیح ہے تو تقریباً جو سبجیکٹیو رائٹنگ ہوتی ہے جیسے ہم استعمال کرتے کہ میں کراچی جا رہا ہوں ہے یہ کام کر رہا ہوں ہے وہ کام کر رہا ہوں اس طرح سے اور جو ابجیکٹیو رائٹنگ ہوتی ہے جنرل ہی بطلب وہ ایک announcement جیسے ہوتی ہے یا ایسا کچھ ہوتا ہے جیسے notice وغیرہ notice کوئی بھی لکھا ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ students are directed to pay the fee before deadline ٹھیک ہے تو اس میں جو ابجیکٹیو جو رائٹنگ ہوتی ہے اس کو کلاتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جنرل ہی جو لفظ ہوتے ہیں وہ عطائق ہوتی ہے صحیح ہے اس کے علاوہ یہ ایک طریقہ ہے کہ بچوں کو realize کرانا چاہیے کہ کوئی بھی ٹاپک ہے تو اس کو سمجھ نہ مطلب اگر وہی ٹاپک پھر بھی اس کو سمجھ نہیں آرہا پھر تیسری ٹیکسک میں یہ ہوتی ہے جن بچوں کو اچھے سے سمجھ آیا ہے ہم یہ ان کو بلتا ہوں کہ آپ سامنے ہی آجائیں اور یہی ٹاپک جو ہے اس پر presentation دے تین سے چار اسٹوڈنٹ آتے ہیں پھر وہی ٹاپک جو ہے ریپیٹ کرتے ہیں ریپیٹ کرنے کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو دوسرے بچے ہوتے ہیں پھر سمجھ جاتے ہیں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے جو ٹیچر ہوتا ہے وہ اپنی لیول سے پڑھا رہا ہوتا ہے اور جو اسٹوڈنٹ کو پڑھائے گا تو پھر وہ اپنی لیول کے حساب سے پڑھائے گا پھر اس کو بسال بھی اسی طرح سے دے گا کیونکہ ایک لیول کا جو فرق ہوتا ہے ٹیچر کا اور اسٹوڈنٹ کا لیول کا بہت فرق ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کا جو لیول ہوتا ہے وہ تقریباً سیم ہی ہوتا ہے تو ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اس مجھے کو یہ بات سمجھ کیسے آئی سارا دن ساتھ ہی بیٹے ہوئے ہوتے نا اس کو کس طرح سے یہ بات سمجھ جائے گا صحیح ہے اس طرح سے کچھ ٹیکنیک سے جو مجھے سمجھ آتی ہے اور میں استعمال بھی کرتا ہوں پھر کچھ ایمپرومنٹ آ جاتی ہے لیکن یہ کہ ہندیٹ پرسن کچھ بھی نہیں ہوتا پھر بھی اس میں ایمپرومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے یہ ایک ٹیکنیک میں استعمال کرتا ہوں